بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان اس وقت ایک ابتلاہ اور آزمائش سے گزر رہا ہے آپ لوگ میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا سے آپ نے یہ جانا ہوگا کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں اس وقت کئی علاقوں میں شدید سلاب کا سامنا ہے ہماری ہوش میں اس سے پہلے دوہزار دس میں ایک سلاب آیا تھا اور اس سے پہلے دوہزار پانچ میں ایک ازاد کشمیر اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں اور اسلامباد کا ایک مخصوص ایریا وہاں پہ زلزلہ آیا تھا کہ جسے قیامت سغرہ کہا گیا بڑی عبرتناک صورتحال پیدا ہوئی گھروں کے گھر پورے علاقوں کے علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے دیکھتے ہی دیکھتے لوگ محلات سے بڑی بڑی عظیم و شان امارات سے کھلے آسمان کے نیچے آگئے جو کچھ لمحے تک دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے والے تھے وہ ضرورت مند ہو گئے جو پہلے کسی کا خیال رکھنے والے تھے پھر ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ لوگ ان کا خیال رکھ رہے تھے اور ان کے نام پہ اپیلیں کی جا رہی تھی میرا خیال ہے کہ ان دونوں سانحات سے بڑا سانحہ اس وقت ہمیں جو درپیش ہے اس وطنی عزیز پاکستان کا ایک بڑا حصہ سلاب کی زد میں ہے بہت سارے لوگ اس وقت بے سرو سامانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جولیاں اٹھا کر اس سے التجائیں اور مناجات کر رہے ہیں پیارے بچوں تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انسان پر صدا ایک سا وقت نہیں رہتا یہ وقت بدلتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر دیئے دن پھیرتا رہتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقی تعلیمات بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ آپ اپنے اچھے دنوں میں اپنے برے دنوں کے لئے زخیرہ کر کے رکھیں آپ اپنی صحت کے ایام کو اپنی بیماری کے دنوں کے لئے غنیمت جانو آپ اپنی طاقت قوت اور حمت کو اس وقت کے جب آپ لاچار ہو جاؤ گے بے آسرہ اور بے سہارہ ہو جاؤ گے اس وقت کے لئے غنیمت جانو تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا لے اور ان کو اپنے لئے مشاہ لے را بنا لے تو انسان کو کبھی برا دن نہیں دیکھنا پڑتا اور اگر خدا نہ خواستہ اس پہ کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو انسان اللہ کی رضا سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابتلاہ اور آزمائش سمجھ کر اس میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے پیارے بچو آپ اس قوم کا مستقبل ہو آپ نے آنے والے زمانے میں اس قوم کی باگ دور سنبالنی ہے اس وطن عزیز پاکستان کے آپ ایسے شہری بنو کہ جو اس وطن کے لیے اپنی قوم کے لیے ہمیشہ نافع رہو پیارے بچو آج ہمیں دوسروں کے کام آنا ہے آج ہمیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کا سہارہ بننا ہے کہ جو آج بے سرو سامانی کے عالم میں ہیں کل تک ان کے باس بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ریل پیل تھی مال و دولت کی فراوانی تھی جائدادیں اور زمینیں ان کی ملکیت میں تھی مال مویشیوں سے ان کے گھر اور ان کے حویلیاں بری ہوئی تھی ان کے گھر ہنستے بستے تھے فصلیں تھی باغات تھے آج سب کچھ اجڑ چکا ہے لمحہ نہیں لگتا وقت کے بدلنے میں پیارے بچو ہم نے اپنے اس وقت کو سیکیور کرنا ہے اپنے ان بھائیوں کے حوال کو دیکھ کر اللہ کی پناہ چاہنی ہے اللہ رب العزت سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا ہے انفرادی اجتماعی معافی مانگتے رہنا ہے اور ہم جس قدر ممکن ہو ہم ان کے دست و بازو بنیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشادت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مومن کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کی قیامت کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے اور اگر کوئی مسلمان اس دنیا میں کسی مومن کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ کریم اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے اور اگر کسی کی مدد کے لیے کوئی شخص چل کے جاتا ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو جب تک یہ کسی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے اس بندے کی مدد میں لگی رہتی ہے جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے ایوب اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے آج کے ریفرنس میں اگر اس حدیثِ طیبہ کو سامنے رکھا جائے ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی تکالیف کو دور کرنا ہے اللہ اس کے بدلے میں ہماری قیامت کے تکالیف کو دور فرمائے گا آج ہم نے اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کر کے ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے اس کے بدلے میں اللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا آج جب ہم چند قدم ان کی مدد کے لیے چلیں گے اللہ کی رحمتیں ہمارا استقبال کریں گی انصارِ مدینہ کی سنت کو ادا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے دل کھول کر ان کا استقبال کیا تھا مدینہ کے لوگوں نے اپنی آنکھیں ان کے راہوں میں بچھا دی تھی ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے ان کے اوپر نچھاور کر دیا تھا آج مدارس اسلامیہ کے لوگ آگے بڑھیں اور مسیبت زدہ علاقوں میں رہنے والے بچوں اور بچیوں کو اپنے درسگاہوں میں لے کے آئیں ان کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا احتمام کریں معاشرے کے صاحب سروت احباب آگے بڑھیں اپنے وسائل ان اپنے بھائیوں پہ خرچ کریں جو آج آپ کی دعاوں کے آپ کی مدد کے منتظر ہیں خاص طور پر جو فلاہی تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ نے بڑا احسن قدم اٹھایا ہے آپ نے اپنے بھائیوں کی بروقت مدد کی ہے حکومتی مشینری وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک غیر سرکاری تنظیمات یہ فلاہی تنظیمیں پہنچی ہیں آپ مزید آگے بڑھیں ان لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل کریں ان لوگوں کو بکاری نہ بنائیں کہ وہ کسی دوسرے کی مدد کے منتظر رہیں آپ ان کو روزگار فراہم کریں آپ ان کے دست و بازو بنیں آپ ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں اس طرح کہ آپ ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں ان کو محتاج نہ رہنے دیں ان کو سوالی نہ رہنے دیں اور دوسروں کی مدد کے منتظر نہ رہنے دیں انہیں اس قابل کر دیں کہ وہ خود سے اپنے وسائل جنریٹ کریں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کریم اس وطن عزیز پاکستان کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے یہاں پر بسنے والے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور جتنی فلاحی اور رضا کارانہ تنظیمیں ہیں اللہ کریم ان سب کے وسائل میں برکتیں دے اخلاص اور اللہیت سے ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین